یا علی مدد اعوذ باللہ من الشیطان نلعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ حلزی جعل لیلت القدر خیرم من الف شہر والشکر للہ حلزی جعلنا من اہل لیلت القدر والسلات والسلام علا معدن فیوزات لیلت القدر محمد المبوسی قبلہ لیلت القدر وعلا جواہرِ علی ماز ظاہرا فی لیلت القدر سم السلات علا آلہ اللذی نقیلا فی حقہم اننا انزلناہو فی لیلت القدر لیلت القدر وعلا شییتہم اللذی نقیلا اوراکو کتاب اللہ اللذی نزلا فی لیلت القدر لکتباسہم المعارفہ من مشکاتہ لیلت القدر اما بعد فقد قال اللہ تبارکا و تعالی خالق لیلت القدر فی کتاب القدر وعزقالت الملاحکتہ یا مریمو ان اللہ اصطفا کے و طاہرہ کے و اصطفا کے علا نساع العالمین صلاوہ اللہ صلی اللہ محمد محمد تمام تر سامین و حاضرین سے گزارش ہے کہ وہ وہ افراد خاندان جو آج ظاہری طور پر جسمانی اعتبار سے ہمارے مابین موجود نہیں ہیں لیکن روحانی اور ایمانی طور پر وہ موجود ہیں ان سب کی ارواح کو شہدائے کراچی مظفر آباد شہدائے ملت جعفریہ کی ارواح کو اسی طرح پاک آرمی کے ان شیر دل نوجوانوں کی ارواح کو جو ملک و ملت کی حفاظت کے لئے اور پولیس کے ان فرشناس فولادی دل رکھنے والی نوجوانوں کی ارواح کو جنہوں نے داشتگردی کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا ہے ان سب کی ارواح کو سواب پہنچانے کے لئے ایک مرتبہ سورت الحمد کی اور سے مرتبہ سورت التوحید کی تلاوت فرما دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن 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 الرحیم نعرہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت باواز بلند صلوات اللہ صلی اللہ محمد محمد مودت محمد آل محمد کے سائے میں زندگی محمد ایک ایک سانس بسر فرمانے والے میرے معظم مکرم سامعین میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ آل امران کی سورہ نمبر تین کی آیت نمبر بیالیس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس آیت مبارکہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب ملائکہ نے پکار کر کہا یا مریمو اے مریم یہاں ملائکہ سے مراد صرف اور صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں ان کی تازین منوانے کے لئے اللہ نے ملکن کی بجائے ملائکہ کہا کہا چونکہ علم النحف کا یہ قائدہ ہے کہ جس کی تعظیم تسلیم کروانی ہو اس کے لئے جمع کا سیغہ جمع کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے تو جب جبرائیل جبرائیل نے بی بی مریم سے آواز دے کر ندا دے کر کہا یا مریمو اے مریم ان اللہ ہستفا کے و تاہرا کے کہ بتحقیق بلا رہ یعنی بلا شک اللہ نے استفا واحد ماضی کا سیغہ ہے استفا اللہ نے چن لیا کہ تجھ کو استفا اللہ نے چن لیا کہ تجھ کو استفا ان اللہ استفا کہ پھر آگے کیا ہے وہ تاہرا پھر ماضی کا سیغہ ہے اس میں خوبہ کی ضمیر ہے جو اللہ کی طرف پلٹ رہی ہے و تاہرا اللہ نے پاک و پاکیزا بنا دیا کہ تجھ تجھ یعنی اللہ نے تجھ کو چن لیا پھر ہے وہ تاہرا